نحمدہو ورسلی علی رسولی الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر شادی شدہ عورت یا غیر شادی شدہ یعنی کماری لڑکی کا بچے کو اٹھانا یا گود میں لینا یا پیار کرنا بچے کا بوسہ لینا بچے کو دودھ پلانا یا کوئی اور چیز کھلانا خواب وہ بچہ اس کا اپنا ہو یا کسی اور کے بچے کو اٹھایا ہوا ہو یا گود میں لیا ہوا ہو تو یہ مختلف صورتیں ہیں اور ان تمام صورتوں کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی اور ان سے ریلیٹڈ اور صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹ ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلیک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو خواب کے اندر غیر شادی شدہ یعنی کماری لڑکی کا اپنے بچے کو اٹھانا یا گود میں لینا شادی ہونے خیر و برکت حاصل ہونے اور اچھی خبر ملنے کی علامت ہے اگر بچہ ننگا ہے تو جلدی شادی ہونے اور اگر بچہ کپڑوں میں ہے تو تھوڑی سی دیر سے شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر غیر شادی شدہ یعنی کماری لڑکی کا کسی اور کے بچے کو اٹھانا یا گود میں لینا اگر بچہ جان پہچان والا ہے یعنی اس کو جانتی ہے تو شادی ہونے پریشانیوں سے نجات ملنے عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے اگر بچہ ننگا ہے تو جلدی شادی ہوگی کپڑوں میں ہے تو تھوڑا دیر سے شادی ہوگی اگر بچہ نامعلوم ہے یعنی اس کو پہچانتی نہیں ہے تو دشمن پر فتح پانے اور پریشانی آنے کی علامت ہے خواب کے اندر غیر شادی شدہ یعنی کماری لڑکی کا بچے کو دودھ پلانا یا کوئی اور چیز کھلانا مال و دولت ملنے برکت ہونے رنج و غم دور ہونے اور شادی کی علامت ہے خواب کے اندر غیر شادی شدہ یعنی کماری لڑکی کا بچے کو پیار کرنا بوسے لینا اگر بچہ ننگا ہے تو جلدی شادی ہونے کی اگر کپڑوں میں ہے تو دیر کے ساتھ شادی ہونے کی علامت ہے گناہوں سے توبہ کرنے اور عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر خواب کے اندر شادی شدہ بے اولاد عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہوا دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر شادی شدہ عورت کا اپنے بچے کو اٹھانا یا گود میں لینا دین و دنیا میں عزت پانے پریشانیوں سے نجات ملنے کی علامت ہے اگر یہی خواب بے اولاد عورت دیکھے تو اس کی اولاد ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر شادی شدہ عورت کا کسی اور کے بچے کو اٹھانا یا گود میں لینا اگر وہ بچہ جان پہچان والا ہے اس کو پہچانتی ہے تو عزت میں اضافہ ہونے دولت میں برکت ہونے اور ہر دل عزیز ہونے کی علامت ہے اور اگر بچہ نامعلوم ہے یعنی یہ اس کو پہچانتی نہیں ہے جانتی نہیں ہے تو غم اور پریشانی کی علامت ہے اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر شادی شدہ عورت کا بچے کو پیار کرنا بوسے لینا اگر اپنا بچہ ہے تو اس کے لیے فکر مند ہونے اس کو اچھا انسان بنانے نیک نام ہونے بلند مرتبے کی علامت ہے اگر کسی اور کا بچہ ہے تو دشمن پر پتہ حاصل ہونے آرام و راحت پانے رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر شادی شدہ عورت کا بچے کو دودھ پلانا یا کوئی اور چیز کھلانا اگر اپنا بچہ ہے تو رنج و غم دور ہونے بیماری سے شقاہ ملنے کی علامت ہے اور اگر کسی اور کا بچہ ہے تو تب بھی خوش خبری ملنے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ یا استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسائب نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسائب نمبر نوٹ فرما لیجئے زیرو یعنی زیرو تین سو ایک انتر انسٹھ تین سو چالیس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا علیلہمدللہ رب العالمین